دہی بڑے بنانے والے ہیں آج ہم کیچن کیمرہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے بہت ہی اچھی ہوں گے اور خیر خریت سے ہوں گے کیچن کیمرہ میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دہی بڑے کی ریسیپی تو رمضان شریف آ چکا ہے اور سب لوگ روزے بھی رکھ رہے ہوں گے تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ دہی بڑے کی ریسیپی شیئر کر دوں کیونکہ جب سارا دن روزہ ہوتا ہے تو شام میں روزہ کھولنے کے بعد دل کرتا ہے کہ کچھ ایسا ہو لکوٹ سا جو ہم کھائیں تو آپ اگر افطارے میں دہی بڑے بنا کر کھائیں تو یہ آپ کو کھانے میں بھی بہت ہی اچھے لگیں گے اور کچھ لکوٹ بھی آپ کے اندر جائے گا تو دہی بڑے کی ریسیپی شیئر کرتی ہوں میں آپ کے ساتھ دہی بڑے بنانے کیلئے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے ایک باول لیا ہے میں نے اور ایک کپ لے رہی ہوں میں بیسن کا تو بیسن کو ہم لازمی چاند کر ایٹ کریں گے تو چھلنے سے بیسن کو میں چاند لوں گی جب ہم بیسن کو چاند کر ایٹ کرتے ہیں تو اس سے جو بڑے بنتے ہیں دہی کے تو وہ بہت ہی اچھے بنتے ہیں پھولے پھولے سے بنتے ہیں تو بیسن کو میں چاند رہی ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمینٹس کریں اور اگر آپ سیم ٹو سیم دہی بڑے بنانا چاہتے ہیں تو پوری ویڈیو کو دیکھیں اینڈ تک تو بیسن کو میں نے چاند لیا ہے ایک کپ ہی بیسن لیا ہے میں نے ایک کپ بیسن سے میں دہی بڑے بنا رہی ہوں اور آپ یہ دہی بڑے بنا کر سیو بھی کر سکتے ہیں اور آپ فریش بھی بنا سکتے ہیں جب بھی بنانا چاہیں تو میں نے اب اس میں نمک ایٹ کر دیا ہے آدھے چاہے کا چمچ اور ایک چاہے کا چمچ میں نے اس میں ایٹ کیا ہے گریٹ کیا ہوا زیرا اور آدھا چائے کا چمچ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اجوائن تو اجوائن کو ہم مسل کر ایڈ کریں گے اس طرح اجوائن کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور خوشبو بھی آتی ہے تو اجوائن میں نے ایڈ کر دی ہے اور ابھی ہم اس کو ایک چمچ کی مدد سے مکس کر لیں گے اگر آپ زیادہ دہی بڑے بنا رہے ہیں یا آپ سیو کرنا چاہتے ہیں بنا کر تو آپ اسی کونڈٹی کو ڈبل کر لیں تو اچھی طرح سے مکس کر لینے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں پانی تو ایک کپ بیسن میں ہم آدھا کپ پانی کا استعمال کریں گے اگر آپ دو کپ بیسن لے رہے ہیں تو آپ ایک کپ پانی کا ایڈ کریں گے اور اگر آپ ایک کپ بیسن لے رہے ہیں تو آپ آدھا کپ پانی کا ایڈ کریں گے تو میں نے بھی آدھا کب پانی ایڈ کیا ہے اور پانی ایڈ کر لینے کے بعد اچھی طرح سے میں چمچ سے مکس کر رہی ہوں تو اچھی طرح سے مکس کر لینے کے بعد اب ہماری اس طرح کی ڈو بنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ پتلی بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ گاڑی بھی نہیں ہے تو اس طرح کی ڈو آپ نے تیار کر لینی ہے دہی بڑے بنانے کے لیے اور ڈو اب ہماری تیار ہو چکی ہے تو ابھی ہم اس کو رکھیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ریسٹ پر اور اس کے بعد ہم بنائیں گے اس کے بڑے تو پندرہ سے بیس منٹ ریسٹ دینے کے بعد ابھی ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں آدھا چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا میٹھا سوڈا بیکنگ سوڈا ایک ہی چیز ہے بیکنگ سوڈا ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں پھولانے کے لیے دہی بڑے کو تو آدھا چائے کا چمچ میں نے ایڈ کیا ہے بیکنگ سوڈا کا اور آدھا چائے کا چمچ ایڈ کر لینے کے بعد میں چمچ سے مکس کر رہی ہوں تو چمچ سے میں نے اچھے سے مکس کر دیا ہے اور ابھی ہم چلتے ہیں بڑے بنانے کی طرف تو پندرہ سے بیس منٹ ڈو کو رشت دینے کے بعد ابھی ہم بڑے تیار کرنے لگے ہیں اور بڑے بنانے کیلئے میں نے پین رکھا ہے چولے پہ اور اس پہ میں نے آئل کو گرم کر لیا ہے بہت زیادہ گرم نہیں کیا تھوڑا گرم کیا ہے اور گرم کر لینے کے بعد میں نے فلیم لو کر لی ہے اور لو فلیم پہ ابھی ہم بڑے بنانے لگے ہیں تو ایک چمچ کی مدد سے یا آپ کوئی بھی چمچ لے سکتے ہیں جس میں یہ دو آسانی سے آجائے اور اس سے آپ یہ بڑے بنا سکتے ہیں اور بڑے آپ اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ اگر چھوٹے بنانا چاہیں تو چھوٹا چمچ لے لیں اور اگر آپ بڑے بنانا چاہتے ہیں تو کسی بڑے چمچ سے بنا لیں تو میں نے بھی ایک بڑا چمچ لے لیے ہے اور اس کی مدد سے اب میں بڑے بنا رہی ہوں تو بڑے بنانے کیلئے آپ نے چمچ کو ایک ہی سائٹ پہ رکھنا ہے جس طرح سے میں رکھ رہی ہوں چمچ کو پھیلانا نہیں ہے پین میں اگر آپ پھیلائیں گے تو آپ کے بڑے ہر طرف سے پھیل جائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے بڑے بنانے ہیں چمچ کو ایک ہی سائٹ پہ رکھنا ہے اور اگر آپ اس سے چھوٹے بڑے بنانا چاہیں تو آپ چھوٹا چمچ لے لیں بڑے کو ہم لو فلیم پہ بنا رہے ہیں اگر آپ ان کو میڈیم یا ہائی فلیم پہ بنائیں گے تو اوپر سے تو یہ پک جائیں گے لیکن اندر سے کچھے رہ جائیں گے اس لئے ان کو لو فلیم پہ بنانا ہے تو ابھی ہم لو فلیم پہ ان کو دو سے تین منٹ کیلئے فرائی کریں گے دو سے تین منٹ میں ہی یہ اچھے سے فرائی ہو جائیں گے اور اندر سے بھی اچھے سے پک جائیں گے تو ابھی میں ان کی سائٹ چینج کر رہی ہوں تو دو سے تین منٹ کیلئے ہم نے بڑے کو فرائی کر لیا ہے اور ابھی یہ فرائی ہو چکے ہیں تو ابھی ہم ان کو نکال لیں گے پین میں سے سائٹ چینج کرتے ہوئے دونوں سائٹ سے ہم نے ان کو فرائی کر لیا ہے تو اسی طرح سے ہم نے سارے بڑے پین میں سے نکال لیا ہے اور بکیا بڑے بھی ہم اسی طرح سے بنا لیں گے تو آپ یہ بڑے سیو بھی کر سکتے ہیں اور فریش بنا سکتے ہیں جب بھی آپ بنانا چاہیں دہی بڑے تو بڑے میں نے سارے فرائی کر لیا ہے اور ابھی ہم چلتے ہیں اگلے سٹیپ پہ تو اگلے سٹیپ پہ دہی بڑے بنانے کی لیے اب میں نے دہی لی ہے 250 گرام میں نے دہی لی ہے جس کے میں دہی بڑے بنا رہی ہوں تو دہی کو ہم اچھی طرح سے پہلے بیٹ کر رہے ہیں ہینڈ بیٹر سے یہاں پہ میں دہی کو بہت زیادہ پتلا نہیں کر رہی اگر آپ بڑے میں پتلی دہی کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ اس step پہ اس میں آدھا کپ دودھ سے ایٹ کر دیں تو اچھی لگتی ہے تو میں نے اس میں تھوڑا سا نمک اچھے لیا ہے تھوڑا سا نمک اس میں ایٹ کیا ہے اور اس میں ایٹ کر رہی ہوں دو کھانے کی چمچ شھوگر سیرم کے تھوڑا چینی لے کے میں میں نے کپ میں اچھی طرح سے چینے کو مکس کر لیا تو دو کھانے کی چمچ میں ایٹ کر رہی ہوں شوگر سیرپ میں اس لیے ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ اگر ہم اس ٹیپ پہ دہی میں چینی ایڈ کریں گے تو وہ اچھی طرح سے مکس نہیں ہوگی تو اس لیے پہلے آپ نے چینی کو پانی میں مکس کرنا ہے اور اس کے بعد وہ تھوڑا سا پانی ایڈ کر دینا ہے تو اس طرح سے چینی اچھی طرح سے مکس ہو جائے گی دہی میں تو میں نے اس میں دو کھانے کی چمچ شوگر سیرپ اور تھوڑا سا میں نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے آدھے چاہ کی چمچ سے بھی کم میں نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے اور اچھی طرح سے میں نے بیٹ کر لیا ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں اگلے سٹیپ پہ تو بڑے ہمارے تھنڈے ہو چکے ہیں بہت ہی زبردست سے بڑے بنے ہیں تو ابھی میں نے ایک باول لیا ہے پانی کا اور اس میں ہم بڑے بھگو لیں گے بڑے بھگو کر ہم ایک سے دو منٹ کیلئے رکھیں گے زیادہ دیر کیلئے نہیں رکھیں گے تو میں نے ابھی فریش بڑے بنائے ہیں ہمیں بنائے ہوئے زیادہ ٹائم نہیں ہوا تو اس لیے میں ان کو تھنڈے پانی میں ہی بھگو رہی ہوں اگر آپ ان کو بنا کر پہلے سے سیو کر کے رکھتے ہیں سیو کی ہوئے بڑے اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ گرم پانی میں بھگو کر رکھیں گے دو منٹ کیلئے اور اگر آپ نے فریش بنا ہے تو آپ تھنڈے پانی میں بھگو لیں تو اچھی طرح سے بڑے میں نے بھگو لیے ہیں اور دو منٹ کے بعد پھر ہم چلیں گے اگلے سٹیپ پہ جتنے بڑے ہم نے یوز کر رہے تھے وہ میں نے باول میں ایڈ کر لیے ہیں باقی بڑے ہم سیو کر رہے ہیں تو دو منٹ گزر جانے کے بعد اب ہم ان میں سے پانی نکال لیں گے اس طرح سے ہاتھ میں لے کے ان کو ہلکے ہاتھ سے پریس کرنا ہے تاکہ ان میں سے جو پانی ہے وہ سارا نکل جائے تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ہی اچھے بڑے بنے ہیں دبانے سے بلکل بھی ٹوٹے نہیں ہیں اور پانی بھی نکل گیا ہے ان میں سے تو اسی طرح سے ایک ایک بڑا ہم ہاتھ میں لیں گے اور ہتھیلی پہ پریس کر لیں گے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی سے اس میں سے سارا پانی نکال لیں گے پانی بھی نکال لیں گے تو ایک ایک کر کے سارے دہی بڑوں میں سے میں نے پانی نکال لیا ہے اور ابھی ہم ان میں ایڈ کریں گے دہی جو ابھی ہم نے بنائی ہے جس میں ہم نے شوگر سیرم اور نمک کا استعمال کیا تھا دہی کو میں نے اچھی طرح سے بھیٹ کر دیا تھا تو دہی میں نے ایڈ کر لی ہے بڑوں کے اوپر اور ابھی میں ان کے اوپر ایڈ کروں گی چٹنی تو دہی پڑے میں دو تھرہ کی چٹنی استعمال ہوتی ہے ایک املی کی کھٹی میٹھی چٹنی اور دوسری ہری چٹنی جو پدینے اور دھنیے سے بنتی ہے تو یہ دونوں چٹنی میں پہلے بنا چکی ہوں آپ میرے چینل پہ ان کی ریسپی دیکھ سکتے ہیں تو ہری چٹنی میں نے بنائی ہے دھنیا پدینہ اور اس میں ہری میچ کا استعمال کیا ہے تو بہت ہی مزے کی یہ چٹنی بنی ہے تو یہ میں اس میں ایڈ کر لوں گی چٹنی آپ اتنی ایڈ کریں گے جتنا آپ سپائس کھانا پسند کرتے ہیں دو کھانے کے چمچ میں نے ہری چٹنی ایڈ کی ہے اور اب دو سے تین کھانے کے چمچ میں اس میں املی کی کھٹی میٹھی چٹنی ایڈ کر رہی ہوں تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دکھنے میں کتنے ہی مزے دار لگ رہے ہیں دہی بڑے اور اگر آپ بھی سیم اسی طرح بنانا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو فالو کرتے ہوئے آپ اسی طرح کے دہی بڑے گھر میں بنا سکتے ہیں بہت ہی مزے دار سے تو دونوں چٹنیاں میں نے ایڈ کر لی ہیں اور ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے چاٹ مسالہ تو چاٹ مسالہ بھی آپ حسبے ذائقہ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ سپائسی کھانا پسند کرتے ہیں تو زیادہ ایڈ کر رہے ہیں اور اگر آپ کم سپائسی کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ کم ایڈ کریں تو میں نے بھی ہلکا سا چاٹ مسالہ ایڈ کر لیا ہے اوپر سے تو ابھی ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ کتنے سوفٹ بنے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی سوفٹ بنے ہیں اندر تک پک چکے ہیں اور کھانے میں بھی بہت ہی مزے کے ہیں تو آپ بھی ان کو گھر میں ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں ان کو بنانے میں بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اور یہ گھر میں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بزار سے کہیں زیادہ گھر میں اگر آپ بنائیں تو بہت ہی اچھے بنتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں اللہ حافظ